ہیلو گائز اس میں این علی اور اس چینل پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں سیلف ایمپرومنٹ اور ریلیشنشپ ایڈوائز کے بارے میں آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے when to walk away from a girl کب آپ کو walk away کرنا چاہیے سیچویشن سے کب آپ کو ان سے دور اکتیار کر لینے چاہیے ایک لڑکی سے کب آپ کو دور جانا چاہیے اس ٹاپک میں بات کرنے سے پہلے میں کہوں گا پلیز سبسکرائب کر دو میرے چینل کو تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کے help کر سکے اگر آپ کے questions ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں instagram پہ link جو ہے با description میں so کب آپ کو دوری اکتیار کرنی چاہیے کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا break up ہو جاتا ہے ہماری لڑائی ہو جاتی ہے یا ہماری girlfriend یا ہماری wife ہم سے کہتی ہے کہ اسے مجھ سے بات نہیں کرنی اور وہ آپ سے relationship ختم کرنا چاہتی ہے وہ آپ سے دور جانا چاہتی ہے لیکن آپ اس چیز کو accept کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ آپ emotionally اتنے invested ہوتے ہو آپ اتنے پیار میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہو کہ آپ ان کو message کیا جا رہے ہوتے ہو calls کیا جا رہے ہوتے ہو آپ ان کو بولتے ہو please بات کرلو آپ ان کے ترلے کر رہے ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ اپنی respect اور زیادہ گواہ دیتے ہو جو تھوڑا بہت chance ہوتا ہے ان کے باپس آنے کا وہ بھی چلا جاتا ہے تو میں آپ کو چھے چیزیں ایسی بتانے والوں جن سے آپ کو انداز ہوگا کہ ایسی situation میں آپ کو ان کو چھوڑنا ہی بہتر ہے پہلی چیز یہ کہ if she lies اگر وہ جھوڑ بولتی ہے اگر آپ نے اس کو چیٹ کرتے ہوئے پکڑا ہے یا اس نے جھوڑ بولا ہے تو ایسی situation میں break up کرنا ہی بہتر ہے اور ان کو واپس لانے کی کوشش مت ہی کریں کیونکہ جو آج جھوڑ بولتا ہے وہ کل دوبارہ جھوڑ بولے گا کیونکہ as a insan ہم creature of habits ہیں تو کوئی بھی چیز ہم پہلی بار نہیں کر رہے ہوتے کوئی جھوڑ بولنے والا انسان زندگی میں پہلی بار جھوڑ نہیں بول رہا اگر وہ متواتر جھوڑ بولتا رہتا ہے تو it means اس کو عادت پڑ چکی ہے تو وہ ابھی بھی جھوڑ بول رہا ہے تو وہ آگے بھی جھوڑ بولے گا اور اس نے past میں بھی آپ سے جھوڑ بولیں ہوں گے اس لئے اگر if she lies یا اگر اس نے چیٹ کیا ہے اور آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے تو ایسے انسان سے walk away کرنا سب سے بہتر چیز ہے ایسے انسان کے پاس واپس مجھ جائیں اگر کوئی بہت زیادہ selfish ہے اور اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا غلطیاں دونوں کی ہیں یا at least آپ کی غلطیاں ہیں تو آپ ان کی معافی مانگتے ہیں آپ ان کو صدھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنی کبھی غلطی کو صدھارنے کی کوشش نہیں کرتے تو ایسے انسان سے دور جانا ہی بہتر ہے ایسے انسان کے ساتھ قریب رہے کے آپ کبھی بھی خوش نہیں رہے پائیں گے I know ابھی آپ کو pain feel ہو رہا ہے ابھی آپ کا دل کا رہے ان سے بات کرنے کو ان سے relationship میں جانے کو لیکن آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ long term میں آپ کی پوری زندگی hell بن کے رہ جائے گی دوزخ بن کے رہ جائے گی آپ کبھی خوش نہیں رہے پائیں گے ایسے انسان کے ساتھ جو بہت زیادہ selfish ہو جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہو جو آپ کے بارے میں نہ سوچتا ہو ٹھیک ہے تیسری چیز جو کہ آپ کو سن کے شاید تھوڑی حیرانی ہوگی تھوڑا آپ چونک جائیں گے لیکن یہ آپ لازمی سنیں اگر اس کی happiness آپ کے اوپر rely کرتی ہے تو پھر بھی آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے I know آپ پوچھیں گے یہ کیا بات ہوئی میں آپ اس کو سمجھاتا ہوں اگر اس کی happiness آپ کے اوپر rely کرتی ہے تو chances یہ ہے کہ جب آپ اسے اور زیادہ happiness نہیں دے پائیں گے تو وہ کوئی اور ڈھونڈے گی ٹھیک ہے اگر اس کی زندگی کا کوئی اپنا مقصد ہے ٹھیک ہے وہ college میں پڑتی ہے یا اس کو کچھ کام کرنا اچھا لگتا ہے یا کچھ اس کے dreams ہے اور وہ ان کو پرسو کرتی ہے تو وہ ایک healthy relationship ہوگا لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کی entertainment اور happiness کا source اور صرف آپ ہیں تو chances یہ ہے کہ ایک time کے بعد attraction ہمیشہ کم ہوئی ہی جاتی ہے relationship میں تو میں بھی آج نہیں تو 3-4 مہینے بعد اس کا تھوڑا بہت دل بھر جائے گا کیونکہ کچھ نیا بچے گا نہیں ہیں آپ وہی جوک سنا رہے ہیں وہی باتیں کر رہے ہیں وہی انداز ہے آپ کا اس کو آپ کی routine بھی پتا ہے آپ کا pattern بھی پتا ہے کب آپ اٹھتے ہیں کب کہاں جاتے ہیں تو اس کا دل بھر جائے گا جب اس کا دل بھر جائے گا تو اب اس کے لئے entertainment ہی نہیں بچی کوئی happiness ہی نہیں بچی اور happiness کا source صرف آپ ہی تھے اس کے لئے تو کیا ہوگا وہ پھر کوئی آپ کا alternate ڈھونڈے گی درودر replace کرنے کے لئے آپ کو اور unfortunately relationship جو ہے وہ بہت complex چیز ہے جتنا لوگ اس کو simple سمجھتے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے یہ ایک management ہے full time یہ ایک job ہے full time اسی لئے breakups ہوتے ہیں کبھی breakups کی کوئی ایک reason نہیں ہو سکتی کہ میں بتا دوں کہ بس اس وجہ سے break up ہوگا نہیں کبھی کبھی آپ انسان کو full خوش بھی رکھیں پھر بھی ان کا دل بھر جاتا ہے کیونکہ انسان ہے انسان کو ہر time کچھ نیا چاہیے اس کا دل بھر جاتا ہے تو اس لئے اگر آپ ان کے ساتھ happiness کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں ان کو خوشی دے رہے ہیں پھر بھی اگر ان کا دل بھر گیا تو وہ break up ہو جائے گا اس لئے ایسے healthy person کو ریلیشنشپ میں جس کے اپنے بھی کچھ dreams ہو ریلیشنشپ کے باہر بھی اس کی کوئی دنیا ہو جتنا وہ ریلیشنشپ oriented girl یا boy ہوگا اتنا ریلیشنشپ جلدی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تین چار مہینے میں وہ پہلے آپ کے اندر گھسیں گے سب کچھ جاننا چاہیں گے جب کچھ سب کچھ جان لیں گے تو ان کا دل بھر جائے گا ٹھیک ہے چوتھی چیز if she is lazy اگر وہ لیزی ہے اگر وہ مطلب اس کو کام دندہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہر ٹائم وہ بس کال بے بات اور مسئلے مسائل اور یہ وہ تو ایسے انسان سے بھی دور رہنا چاہیے آپ کو کیونکہ ایک تو وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے دوسرا ایسے انسان کے ساتھ کوئی فیوچر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ایسے انسان کوئی کام نہیں کرے گا ایسے انسان آپ کو کوئی خوشی نہیں دے گا ایسے انسان ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا خالی گھر خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے تو ایسے انسان ہمیشہ نیگٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں وہ کمپلیننگ ہوتے ہیں وہ پرابلمز کرتے ہیں تو ایسے انسان سے ریلیشنشپ رکھنا بہت پرابلم کر سکتے ہیں اگر وہ وکٹم مینٹیلیٹی کی ہے تو ایسے انسان سے بھی آپ کو دور رہنا چاہے کیونکہ وہ ہر ٹائم یہ کہے گی کہ میری زندگی برباد ہے کچھ بھی اچھا نہیں ہے چاہے آپ اسے جتنا خوش کرنے کی کوشش کریں چاہے آپ اسے جتنا ہپ دیں ڈریمز دیں پیسہ دیں کچھ بھی دیں اگر وہ ہر ٹائم وکٹم مینٹیلیٹی ہے تو وہ ہر ٹائم یہ کہے گی کہ فلاں میرے سے جلتا ہے میری زندگی برباد ہے تم بھی میرے ساتھ بری ہو یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے وہ پوری وہاں نے پہلے سے اسیوم کر لیا کہ پوری دنیا ان کے ساتھ بری ہے اور جو آپ اسیوم کرتے ہیں بائبل میں ایک لائن ہے جو مجھے بہت وسند ہے کہ آپ جو اللہ سے توقع کرتے ہیں اللہ ویسے آپ کے ساتھ کرتے ہیں بائبل میں بھی یہ ہے امین قرآن میں بھی سیم چیز ہیں تو جیسا ہی آپ توقع کریں گے دنیا ویسی ہوگی اگر آپ یہ سوچتے کہ پوری دنیا بری ہے تو پوری دنیا بری ہوگی اگر آپ کہیں گے کہ دنیا اچھی ہے تو دنیا اچھی بھی ہوگی ہر چیز آپ کے منٹل فیلٹر کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو ویکٹر منٹیلیٹی کے انسان سے بھی دور ہے آخری چیز اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت فنی چیز ہے کیونکہ پھر وہی بات ہے انسان کیونکہ ہی بیچول کریچر ہے وہ آددوں کا شکار ہے تو کسی کسی انسان کو عادت لگی ہوتی ہے کانفلیکٹ کرنے کی یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنے کی ان کو مزہ آتا ہے ان کو مزہ آتا ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اس ڈراما کو تو اگر کوئی ایسی گل فرینڈ یا بوئی فرینڈ ہے آپ جو ڈراما کوئی نہیں ہے جن کو لڑائی جھگڑے فساد ایک غیبت کرنا برائی کرنا دوسرے کی وہ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو تو ایسے انسان سے دور رہے آپ کو وہ کبھی بھی کسی اچھی چیز پر فوکس نہیں کرنے دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیگ بزنس پر فوکس کریں اور ایسی سے آپ نے شادی کر لیا ایسی انسان کے ساتھ آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کا فوکس ڈائیورٹ کریں گے ہر ٹائم ان مسائل کی طرف لے کر آئے گے کیونکہ اس کے دماغ میں جو فلٹر لگا ہوگا نیگٹیوٹی چننے کے لیے لگا ہوئے ٹھیک ہے اس لیے آپ کو پوزیٹیف انسان کے ساتھ رہنا چاہیے جو کانفلیکٹ کی طرف جس کا دماغ نہ آ جاتا ہو پرنہ بات ہوگی نہیں زیادہ اور لڑائیاں کریئٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اکثر میں سٹوری سنتا ہوں جوائنٹ فیملیز کی جس میں ذرا سی بات ہزبنٹ کی ماں بول دیتی ہے یا اس کا باپ بول دیتا ہے تو وہ لڑکی پاغل ہو جاتی ہے اور وہ لڑائیاں کرنا سٹارٹ کرتی تھی تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کی گرر فرنڈ اس طرح کی ہے تو اس سے دوری تیار کر لیں اس سے پہلے کہ آپ بعد میں شادی کرو اور پچھت آئیں so that's it for today thanks for watching guys have a good day